اسلام علیکم یونیورسٹی کو بھالت سائنسز کی طرف سے فائنلی ایک آل لسٹ آناؤنس کر دی گئے یہ فورٹ میری لسٹ اور اس لسٹ کے اندر جون سے ہے میریٹ وہ کافی زیادہ گرہ ہے کافی کم ہوا ہے یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو رنگ کیجئے سمریہ آپ کے سکرین کے سامنے مجود ہے فورٹ لسٹ ہے اس میں ایم بیش کا کلوزنگ ہے اگریگیٹ رہا ہے نائنٹی وون پائنٹ سیون پائنٹ سیون پیڈ ایس کا رہا ہے نائنٹی وون پائنٹ پائیف تفصیل میں بات کرتے ہیں لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ کی پیپیشنز کی اگر آپ لوگوں نے 2021 میں نمز یہ پی ایم سی ٹیسٹ دینا ہے تو آج گھر بیٹے ان بکلٹ کو آرڈر کیجئے ان بکس کے اندر آپ کو ملیں گے پاس پیپر کے ساتھ ساتھ پریکٹس ایم سیکیوز جس میں ہر ایم سیکیوز کے ساتھ آنسرز ان کی ایسپلینیشن موجود ہوگی تو ابھی سیم ٹائم سیم ڈیلیویری کے لیے آرڈر کرنے کے لیے رابطہ کریں سیکنڈ نمبر پہ نمز بی ایم سی ریکمینڈیڈ آنلین ٹویشن کلاسیز اس آنلین کورس کے اندر آپ کو پورا سلیبز کور کرویا جاتا ہے ساتھ آپ کی ٹیسٹ سیشن اور آپ کی ایفل پیس ہوتے ہیں تو ابھی ان آنلین کلاسیز کی ریسٹرشن کے لیے تفصیلات کے لیے رابطہ کریں ایڈ 03004656777 پہ یاد دلوا دو ہسٹری دکھا دو نمز بی ایم سی اکیڈمی لازٹ یر ہمارے نمز میں 190 پلس 29 سیڈنٹ سے اور 190 پلس 35 سیڈنٹ سے پی ایم سی کے اچھی طرح 185 اور 180 کا ریکار تھا آپ لوگ بھی یہ سیریس آف سیکس جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دو ہزاری کس میں بھی 180 پلس نمبر آ سکے اب ہم بات کرتے ہیں میری لیسٹ کی زیادہ ڈیٹیل میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لیسٹ میرے پاس فورٹ سیلیکشن لیسٹ ہے اوپن میریٹ آم بی بیس کی اور کالیج ہے علامہ اقبال میڈیکل کالیج علامہ اقبال میڈیکل کالیج کی تمام جتنی بھی سیڈز تھیں وہ پہلی ہی لیسٹ میں ساری فیلڈ ہو چکی تھی یہ چوتھی لیسٹ لکھی ہے جس میں لکھا ہے نوٹ اپگریڈٹ اب میں آپ کو بتا دوں نوٹ اپگریڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ کنفرم نہیں ہے آپ لوگوں نے فیس وغیرہ وہ بالکل جمن نہیں کروانی کیونکہ نوٹ اپگریڈٹ جب تک آپ سے اوپر والے کیڈیڈیٹس فی جمن نہیں کرواتے اور جب تک آپ کو UHS والے ایمیل یا میسیج کے تروں یا کال کے تروں ان فارم نہیں کرتے تب تک آپ لوگوں نے جو انسا ہے اس کالیج کی فی وغیرہ یا کوئی بھی ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمیٹ نہیں کروانے اسی طرح میں آپ کو ایک اور لیسٹ دکھاتا ہوں وہاں پہ لکھا ہوئے ویٹنگ لیسٹ اب یہ ویٹنگ لیسٹ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ ہے فور سیلیکشن لیسٹ جو کہ کل اناونس ہوئی ہے 3rd of March کو اور اب ہم چیک کرتے ہیں اس کی اس کالیج کی لیسٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جو کالیج ہے that is فاطمہ جلالہ میڈیکل کالیج لاہور جو کہ صرف میڈیکل کالیج ہے اور اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہمارے پاس ایگریگیٹ 94 آئیشہ آئیشہ آشیم کا اور یہ نوٹ اپ گیڈیڈیڈ ہے نوٹ اپ گیڈیڈیڈ کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو جو بھی پہلے بتاتی ہے اب ویٹنگ لیسٹ کا کہیں پہ لکھاؤ ویٹنگ لیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا نام ہے وہ نوٹ اپ گیڈڈیڈ والوں سے اوپر ہے یعنی کہ ویٹنگ لیسٹ والوں کا نام اگلی لسٹ میں آئے گا اور جب ویٹنگ لیسٹ والے بھی نہیں کرواتے تو یہ نوٹ اپ گیڈڈیڈ والے ویٹنگ لیسٹ میں convert ہو جائیں گے اس کے لئے آپ لوگ کے کوئی چیز بتانی کہ اس کا جو اگریگیٹ وکلوزنگ ڈیو آلماست ۹۫۸ ۹ۣ۫ ۹ۣ۫ کو ٹچ کرا کافی فیموس میڈیکل کالیج ہے اب ہم ایک اور میڈیکل کالیج کی بات کرتے تو یہاں پہ مارے پاس جو ۱۶ ۶ کالیج ہے ۱۶ سرگودھن میڈیکل کالیج جو کے آم بھی بھی اس کی لیسٹ ہے اور اس کا اگریگرے گیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ۹۸۸ ۱۸ سب سے تاپ پہ ہے اور لیکن یہاں پہ سیٹیں کم ہوتی ہے آلماست صرف ہنڈیڈ تک سیٹس ہوتی ہیں اس لیے اس کا جو میریٹ ہے وہ بھی کم بچوں نے اپلائی کیا اس لیے اس کا اگر یہ جونسا ہے پہلی لسٹ میں ہی نائنٹی سی نائنٹی فور تک جا پہنچا تھا آپ چوتھی لسٹ لگی ہے تو نائنٹی سی سٹارٹ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ہی نائنٹی ون پوائنٹ سیون سکس تک جا سکتا ہے سرگوتہ میڈیکل کالج کا اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور میڈیکل کالج کی اس کی صرف نائنٹی سیٹس ہوتی ہیں سمسی کی اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ کونسا کالج ہے کہ رہیم یار خان میں شیخ زائد میڈیکل کالج جو لاہور میں ہے وہ شیخ خلیفہ بن زائد ہے اور یہ کئی اور کالج ہے اس کا ایگری گیٹ بھی کافی زیادہ ہے اور یہ آلماست نائنٹی ٹو کی لائن میں ہے اور جب ہم نیسٹ موک کرتے ہیں تو نائنٹی ٹو میں ہی اس کا ابھی تک ایگری گیٹ ہے لیکن اس کا جو ایگری گیٹ ہے باقی کالج اس کے بنسبت کافی کم ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو نائنٹی ون پائنٹ نائنٹ سمتن کو یہ ٹچ کرا رہا ہے اس کمپیر ٹو علامہ اکبال اور کنگ ایڈورٹ آب ہر لاسٹ میمار پاس جو کالج ہے دیٹس ڈینڈرل سیکشن پنجاب میڈکل کالج جس کو پی ایم سی بولا جاتا ہے فیصلہ باد میں اس کی بی ڈیس کی لیسٹ لگی یہاں پہ صرف بچر کی لید ہے اور ڈیڈل کی لید ہے ٹھیک ہے تو ڈیمٹیس کے اگر ہم لیسٹ دیکھیں تو نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی ون لیکن بی ڈیس کا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایگری گیٹ ہے وہ نائنٹی تک جا سکتے ہے کیونکہ بہت سارے سیڈنٹ جو سکتے ہیں وہ ویلنگنس نہیں ہوتے بی ڈیس کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے می بھی نائنٹی پرسنٹ چانس جیسے ہے کہ بی ڈیس کو جو میریٹ ہے وہ نائنٹی ون پائنٹ جا کے ون پائنٹ ٹو کو جا کے ٹچ کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لسٹ آپ کے ڈینٹرل سیکشن کی ایک لاش ہمارے پاس بی ڈیس کا ایک اور کالج ہے کافی زیادہ فیمس ہے تو یہ ہمارے پاس جو بی ڈیس کا ایک لیے تو اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ